بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین کرام جو شخص آثر کی نماز کے بعد یہ آیت سات بار پڑے گا اللہ تبارک و تعالی سات زمینوں اور سات اسمانوں کا نور اسی وقت اسے عطا کرے گا انشاءاللہ آج کا وظیفہ بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ ہے فرض نماز کے بعد اگر یہ تذبیر پڑی جائے تو انشاءاللہ آپ رزق و دولت سے مالا مال ہو جائیں گے آپ کی ہر پریشانی دور ہو جائے گی اور آپ کے رزق میں بے شمار اضافہ ہوگا اس آیت کی اتنی فضیلت اور برکت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جو شخص اس کو فرض نماز کے بعد تین دفعہ پڑے گا تو مرتے وقت اس کا ایک پاؤں قبر میں اور دوسرا پاؤں جنت میں ہوگا ہر مسلمان آکل بالغ مرد و عورت پر روزانہ پانچ وقت کی نماز تو فرض ہے اس کی فرضیت یعنی فرض ہونے کا انکار کرنا کفر ہے جو شخص جان بوچ کر ایک نماز تر کرے وہ فاسق سخت گناہگار اور عذاب النار کا حق دار ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بندے اور اس کے کفر کے درمیان فرق صرف نماز کا چوڑنا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتے ہیں ترجمہ تمام نماز خصوصی خصوصی بیچ والی نماز آسر کی حفاظت کرو اور اللہ کے حضور عدب سے کڑے رہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج غروب ہونے سے پہلے یعنی آسر نماز پڑھے گا ابن ابی خالد مصر اور بختری بن مختار نے یہ روایت اببکر بن عمارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے انہوں نے اپنے والد سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور اس کی غروب ہونے سے پہلے نماز پڑھتا ہے یعنی فجر اور آسر کی نماز فرمان مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب مردہ قبر میں داخل ہوتا ہے تو اسے سورج دوبتا ہوا معلوم ہوتا ہے وہ آنکھ ملتا ہوا اٹھ بیٹھتا ہے اور کہتا ہے ذرہ ٹہر جاؤ مجھے نماز تو پڑھنے دو حکیم العمد مفتی احمد یارخان نعیم رحمہ اللہ اس حدیث پاک کی اس حصے دعوی اصلی یعنی ذرہ ٹہروں مجھے نماز تو پڑھنے دو کے بارے میں فرماتے ہیں یعنی اے فرشتو سوالات بعد میں کرنا اثر کا وقت جا رہا ہے مجھے نماز عصر پڑھ لینے دو یہ وہ شخص کہے گا جو دنیا میں نماز عصر کا پابنتا مزید فرماتے ہیں ممکن ہے کہ اس پر سوال و جواب ہی نہ ہو اور ہو تو نہایت آسان ہو کیونکہ اس کی گفتگو تمام سوالوں کا جواب ہو چکی ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور نبی قریب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رات اور دن کے ملائکہ نماز فجر و عصر میں جمع ہوتے ہیں جب وہ جاتے ہیں تو اللہ پاک ان سے فرماتا ہے کہاں سے آئے حالانکہ اللہ خوب جانتا ہے فرشت عرص کرتے ہیں تیرے بندوں کے پاسے جب ہم ان کے پاس گئے تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور انہیں نماز پڑھتا چوڑ کر تیرے پاس حاضر ہوئے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ پاک کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کی نماز عصر نکل گئی یعنی جس نے جان بوچ کر نماز عصر چوڑی گویا اس کے اہل و عیال و مان سب چن گیا ختم ہو گیا حضرت مساء اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ٹنڈے وقت کی دو نمازیں پڑھیں یعنی فجر اور عصر کی تو اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ جس نے عصر کے وقت یہ آیات سات مرتبہ پڑھیں تو اسے سات زمین و سات اسمانوں کا نور اسی وقت اللہ پاک عطا فرمائے گا اس آیت کو پڑھ کر جو بھی دعا مانگے گا وہ دعا اسی وقت قبول ہوگی جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اللذیذ اسی وقت ختم ہو جائے گی تو یہ آیت آیت القرصی ہے عصر کی نماز کے بعد سات مرتبہ اس کو پڑھنے کا معمول بنا لے ایک مرتبہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسی چیز بتائے ایسا عمل بتائے جسے مجھے نفع ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آیت القرصی پڑھا کرو اللہ تیری اور تیری اولاد کی نگاہ رکھے گا یعنی حفاظت میں رکھے گا تیرے گھر پر یہاں تک کہ تیرے ہمسائے اور ان کے گھر بھی اللہ کی حفاظت میں ہوں گے ایک شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے گھر میں خیر وبرکت نہیں رزق کی تنگی ہے یعنی گھر میں غربت فاقہ بہت زیادہ ہے میں فقیر ہوں تو اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ تم آیت القرصی کیوں نہیں پڑھتے عصر کی نماز کے بعد آیت القرصی لازمی پڑھو اللہ تعالیٰ دنیا کے ہر چیز آپ کو عطا فرمائیں گے قرآن حکیم کی سورة البکرہ کی دو سو پچپن آیت جو از روح حدیث بڑی فضیلت اور عظمت والی ہیں اس میں توحید ذاتی باری تعالیٰ عظمت و صفات الہی بیان فرمائی گئی ہے مسلمانی آیت بالخصوص خوف و خطرے کے وقت پڑھتے ہیں آیت القرصی بہت بڑی فعظمت رفعت والی آیت ہے اور اس بلندی اور برطری کا سبب اس میں بیان کردہ باتیں ہیں یہ رب العالمین کی توحید اس کی کبریائی بڑائی صفات پر مشتمل ہے قرآن کریم کی ہر آیت کریمہ عالی مرتب اور عظیم القدر ہے لیکن ان میں سے عظیم ترین آیت آیت القرصی ہیں آیت قرآنیہ میں سے یہ واحد آیت کریمہ ہے جس قرآن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور وظیفہ کسرت سے تلاوت کیا ہے اور صحابہ کرام اور امت مسلمہ کو تلاوت کی بار بار تحقید فرمائی ہے مثلا پانچ نمازوں کے بعد رات کو سوتے وقت اپنی مادی چیزوں کو جن و ان سے بحفوظ رکھنے کے لیے خصوصی طور پر تلاوت کی تعلیم عطا فرمائی ہے اس لئے ہر کسی کو چاہیے کہ وہ اس کو بطور وظیفہ اپنانے کی کوشش کرے اور اس آیت کی فیوز و برکات کو سمیٹنے کا احتمام کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی متعدد احادیث ثابت ہے کہ آیت القرصی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے اس لئے کہ اسم ذات باری تعالی کی توحید اس کی عظمت اور اس کی صفات کا بیان ہے حضرت عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آیت القرصی قرآن کریم کی عظیم ترین آیت ہے یعنی آلہ آیت ہے حضرت عنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے معبوب نے فرمایا کہ آیت القرصی ایک چوتائی قرآن ہے کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ اس کا ختم کرنا ایک چوتائی قرآن کے برابر ہے کہ ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھنے والے کو جنت میں داخل ہونے سے صرف موت مانے ہیں چنانتہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت القرصی پڑھے اسے جنت میں داخل ہونے سے سوائے موت کے کوئی چیز مانے نہیں ہے تو ناظرین کرام آج کا جو وظیفہ ہے جو عمل ہے وہ آیت القرصی کا وظیفہ ہے آپ نے یہ وظیفہ کس طرح کرنا ہے ابھی میں آپ کو اس ویڈیو میں سمجھا دیتا ہوں آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے تاکہ آپ کو وظیفے کی صحیح طرح سے سمجھ آسکے آپ نے اس کو آثر کی نماز کے بعد کتنی تعداد میں پڑھنا ہے کوئی بھی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھنا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ جس پر آپ درود بیچتے ہو اسی کے وسیلے سے اللہ آپ کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے کیونکہ درود پاک پڑھنے سے وظیفے کے فضائل دگنا بڑھ جاتے ہیں درود ابراہیمی کی فضیلت ہر کوئی جانتا ہے اس لئے آپ کوئی بھی وظیفہ شروع کریں تو اس سے پہلے درود پاک لازمی پڑھا کریں درود پاک آپ کو ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں جو آپ کو یاد ہو ایک بار سواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم مبارک علی محمد وعلا آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید تو ناظرین کرام اثر کی نماز آپ جب ادا کر لیں تو سب سے پہلے درود پاک پڑھیں درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے آیت القرصی سات مرتبہ پڑھنی ہے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو آیت القرصی پڑھنا نہیں آتی تو میں ایک دفعہ آپ کو پڑھ کر بتا دیتا ہوں آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور یہ ویڈیو اپنے پاس محفوظ کر لیں تاکہ جب آپ یہ وظیفہ کرنے لگے تو آپ یہ آیت سن لیں اور آپ کو یاد ہو جائے آیت القرصی کی تلاوت سمات فرمالیں لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه اعلموا ما بين أيديهم وما خلفهم وَلَا يُحْيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَعَ وَسِعَكُ رُسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَعُودُهُ حِفْزُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ ترجمہ اللہ وہ معبود برحقی جس کے سوا کوئی اللہ نہیں وہ زندہ ہے نہ اس کو انگ آتی ہے نہ نین سب قائم رکھنے والا ہے جب کچھ اسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے کون ہے وہ جو شفاعت کر سکے اس کے پاس کسی کی مگر اس کی اجازت سے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور وہ احاطہ نہیں کر سکتے اللہ کے علمے سے کسی شئے کا بھی سوائے اس کے جو اللہ چاہے اس کی کرسی تمام اسمانوں اور زمین کو محیط ہے اور اس پر گرہ نہیں گزرتی ان دونوں کی حفاظت اور وہ بلند و بالا اور بڑی عظمت والا ہے دوستو سات مرتبہ ہے تو کرسی پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفراللہ کی پڑھنی ہے استغفراللہ 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 اور اس کے بعد جو درود پاک آپ نے شروع میں پڑھاتا وہی آخر میں پڑھ لیں تو آج کا آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے ناظرین کرام عمل مکمل کر کے آپ نے اللہ سے دعا کرنی ہے جو بھی آپ کی حاجات ہو جو بھی آپ کی خواہش ہو وہ اللہ تعالیٰ کی برگاہِ الہی میں پیش کرنی ہے بے شک وہ دلوں کے حال جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کو انسان کا اپنے سامنے رو رو کر گڑ گڑانا مانگنا بے حد پسند ہے رب کریم سے دعا گو ہوں کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک برگاہِ الہی میں قبول و مرضون فرمائے آمین یارب العالمین